بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ حالہ کلی شہین قدیر ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انگرو فلٹیلائزر کمپنی کی اپرنٹشپ کی بات کی جائے گی بہت ہی اچھی اپورٹیونٹی ہے میل فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے ہماری افیشل ویب سائٹ پہ آ جانا ہے ریویو پاکستانی جوبز آپ گوگل پہ بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا یہاں پہ سائٹ پہ 3 لائنس پہ کلک کریں گے انٹرنشپ کی سب کیٹگری پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اپرنٹشپ کا اپشن نظر آئے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ اس طرح کے انٹرفیس پہ آ جائیں گے یہاں سے آپ نے تھوڑا سا نیچے سکرول کر دینا ہے اب آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں یہاں کون کون اپلائے کر سکتا ہے یہاں سے آپ یہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ بھی سکتے ہیں انگرو فرٹی لائزر یہاں پہ لازمی اپلائے کریں ان کی تنخواہیں وغیرہ بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہیں یہاں پہ سب سے پہلی سامی کی بات کی جائے تو کیمیکل پلانٹ اپریٹر ہے میل فیمل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے پاس میٹرک سائنس کے ساتھ ہونی چاہیے اور 3 سالہ ڈپلومہ ہونا چاہیے کیمیکل فیلڈ میں تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس فسی پری انجینئنگ ہونی چاہیے سی گریڈ میں یا پھر آپ کے پاس بی ٹیک کی ڈگری ہونی چاہیے کیمیکل میں سیکنڈ ویجن میں تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد میکینیکل ٹیکنیشن ہے میٹرک آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ساتھ میں 3 سالہ ڈپلومہ ہونا چاہیے میکینیکل میں تب آپ اپلائے کرسکتے ہیں یا پھر بی ٹیک کی ڈگری ہونی چاہیے میکنیکل ٹریڈ میں سیکنڈ ڈویشن میں یہاں پہ اپلائے کرسکتے ہیں اس کے بعد میکنیکل میکنیکل دپلومہ ہونا چاہیے میکنیکل میں پھر آپ کے بعد بی ٹیک سیکنڈ ڈویشن میں اس کے بعد میکنیکل civil ہے male female دونوں apply کر سکتے ہیں تین سالہ diploma آپ کے پاس draft man civil میں ہونا چاہیے second division میں یا پھر b.tec کی degree ہونی چاہیے اس کے پاس auto technician ہے male apply کر سکتے ہیں تین سالہ diploma آپ کے پاس ہونا چاہیے auto technician میں یا پھر auto mobile and diesel میں یا پھر mechanical trade میں second division میں یا b.tec کی degree ہونی چاہیے اس trade میں اس کے پاس electrician ہے male female دونوں apply کر سکتے ہیں تین سالہ diploma electrical میں ہونا چاہیے یا b.tec electrical میں ہونا چاہیے second division میں ٹکنیشن ہے male or femaleeno apply 3D计Perma instrument یا electronic میں آپ کے پاس ہونا چاہیے یا B.Tech electrwnic یا instrument میں آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے Lebereambling technician male or femaleawia B.Sc. chemistry qi fifty second division یا B.Tech اس کے پاس cancellation B.Sc. math and physics second division जा metric 5 ș ہونی چاہیے اس کے ساتھ تین سالہ ڈپلومہ میکینکل میں ہونے چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلایا کر سکتے ہیں یا بی ٹیک کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے پاس کمپیوٹر اپریٹر ہے صرف فی میل اپلایا کر سکتی ہیں آپ کے پاس میکرک سائنس کے ساتھ ہونی چاہیے اس کے ساتھ FSC یا انٹرمیڈیٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے FSC Pre Engineering یا Pre Medical والے یہاں پہ اپلایا کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس تین سالہ ڈپلومہ ہونا چاہیے انفرمیشن ٹکنالوجی میں سی آئی ٹی میں یا سیکیٹری ٹریڈ میں تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس افسی پری میٹیکل پری انجینرنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے ساتھ آپ کے پاس بی ایسی کمیسٹری اور میتھ یا اور فیزکس کے ساتھ ہونی چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس بی ٹک کی ڈگری آپ کے پاس ہے سیکنڈ ڈویئن میں اس کی لارچ ڈیٹ کی بات کیجئے تو انیس جولائی دوہزر تائیس اس کی لارچ ڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے اون لائن اپلائے کرنا ہے ایج لیمٹ کی بات کیجئے تو پچیس سار سے زیادہ آپ کی ایج لیمٹ نہیں ہونی چاہیے اب آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ سمجھا دیتے ہیں آپ نے اس کا اپلیکیشن فارم اور چلان فارم کیسے جمع کرانا ہے ٹھیک ہے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے NTS کی اوفیشل ویب سائٹ پہ جا کے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اسی ایڈوٹیزمنٹ کے اوپر آپ کو ایک لنک نظر آئے گا فور اپلائے کلک ہے آپ نے کلک ہے کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی کلک کریں گے NTS کی اوفیشل ویب سائٹ پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا دیکھیں Angro Fertilizer Trade Apprenticeship 2023 ڈیٹیل کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے گھوٹکی ڈسٹرک والے جو ہیں وہ یہاں پہ فارم بھی ڈاؤنلوڈ کریں گے جبکہ پورے پاکستان گھوٹکی کے علاوہ فارم اے ڈاؤنلوڈ کریں گے ٹھیک ہے آپ یہاں سے ایڈوٹیزمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پہ جیسی اس کے اوپر کلک کریں گے کلک خیر کے اوپر آپ کے سامنے فارم اوپن ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کا چلان فارم جمع ہو جائے گا آپ کے چلان فارم کی آپ کے جو بینک کی کوپیاں ہوں گی ٹھیک ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی آپ نے بینک میں وجہ کے ان کا چلان فارم جمع کرانا ہے اس کی اوریجنل جو کاپی ہوگی وہاں پہ آپ نے فارم کے ساتھ لگا کے سارے ڈوکومنٹ کی کوپیز لگا کے اور وہاں پہ سارا کچھ لکھا ہوگا جو جو چیز آپ نے ساتھ بجوانی ہوں گی تو آپ نے وہاں پہ جو فارم کے اوپر اڈریس لکھا ہوگا آپ نے سمپل اس اڈریس کے اوپر اپنے کاغذ بجوان دینے 19 جولائی 2023 سے پہلے پہلے تو آپ کا اپلائے ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کا پسند ہے یہ ہوگی پسند ہے یہ تو چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ